محرم الحرام ایک عجیب سوال کیا تھا امام سے کہ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا جب کسی کے ہاں کوئی موت ہو جاتی ہے تب لوگ رونا شروع کرتے ہیں ایسا یہ تو آپ کے شیعہ پہلی محرم سے کیوں رونے لگتے ہیں کتاب سمارت العباد میں یہ روایت ہے حسین کی شاہدت تو دس محرم سے ہے نا تو دس محرم سے گریہ کریں پہلی محرم سے کیوں روتے ہیں ایک سوال بھی ہوتا ہے اس کا جواب امام نے بیان کیا امام نے کہا کہ سبحان اللہ عجیب ہے کلیجہ پارا پارا ہو جاتا ہے امام نے کہا اِذَا حَلَّ حِلَالُ مُحرم جب محرم کا چاند نمدار ہوتا ہے نَشَرَتِ الْمَلَائِكَةُ ثَوْبَ الْحُسَيْن ملائکہ حسین کے کرتے کو پھیلا دیتے ہیں زمین پر آسمانوں سے لیکن وہ کرتہ کونسا ہوتا ہے مُخَرَّقُن بِذَرْبِ سُيُوف وہ کرتہ تلواروں کی زرب سے پارا پارا ہوتا ہے مُخَلَّتُن بِذْدَم حسین کے خون میں وہ کرتہ غلطہ ہوتا ہے یعنی حسین کے خون سے لطپت ہوتا ہے وہ کرتہ اللہ عطبہ جیسے کہ علماء کہتے ہیں کہ جب میرے مولا سید سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخمتیں یہ دیکھئے گا میرے طرف امام نے انگوشتری اتاری کہ یہ نگینہ دیکھ رہا ہے اس کے برابر بھی کوئی حصہ میرے بابا کے جسم پر صحیح اور سالم نہیں بچاتا کہ حسین پر رونے کے لئے آئے ان سے گدارش ہے لیکن آپ جانتے ہیں یہاں فضائل تو ہم پڑھتے ہیں آپ سے ریکویس بھی کرتے ہیں لیکن مسائب یہ مجلس اصل میں ہے مسائب کی آپ آتے ہیں مسائب سننے کے لئے حسین پر رونا فقط آنسوں کے ساتھ نہیں ہے آواز کے ساتھ ہے جانتے ہیں امام نے کہا وہ رحم اسرخت اللہ تی کانت لنا جب چھٹے مام سجدے میں تھے کہ پروردگار تو ان آوازوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہو جاتی ہیں جس کی جیسی توفیق ہو جائے کوئی رونے جیسی شکل بنا لے کوئی آنسو بھا لے کوئی چیک کر یہاں حسین کہتے ہیں ہر ایک کا اپنا نصیب ہے امام نے کہا کہ جب وہ کرتا جو پارا پارا ہے حسین کے خون سے مخلط ہے اللہ اکبر امام نے کہا ہم اہل بیت اس کرتے کو براہ راست دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں ان ظاہری نگاہوں سے نہیں بصیرت کی نگاہوں سے وہ اس کرتے کو دیکھتے ہیں اب حسین کا خون برا کرتا دیکھتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے سہلاب نکلتا ہے آنسووں کا امام نے فرمایا جانتے ہیں اس خاطر ہے کہ پہلی محرم سے ہم اور آپ کے آنکھوں میں آنسو تھمنے نہیں پاتے جہاں حسین کا نام سنا لیکن یقین جانے یہ تو ہماری کم معارفتی ہے کہ کوئی لمبے مسائب پڑھے جائیں تو رونا آئے ورنہ حقیقت میں سجاد کے لیے تو بتائیے آپ میں سے کون ایسا جو گوش خریدنے گیا ہو رو رہا ہو جو پہنچ گئے انہیں میں سلام بیش کرتا ہوں سجاد تو زبیہہ کو دیکھتے تھے پوچھتے تھے تو انہیں اسے پانی پلایا تھا کہتا ہے مولا آپ کے جد کا ماننے والوں پانی پلاے بغیر تو زبا نہیں کر سکتا امام مدینہ سے کربلا کا رکر کہتے تھے سلام علیہ کا یا آباتا اے بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے زبا نہیں ہوتے اچھا محرم تو محرم ہے نا میں ساٹھ ہجری اٹھائیس رجب دو جملے کہنے مجھے اور ایک بیمار بیٹی کا خط پڑنا ہے مجھے اٹھائیس رجب لکنو کے مومنین جانتے ہیں انڈین ہیدراباد کے مومنین جانتے ہیں یعنی گوئے آشور کی طرح وہاں کیفیت ہوتی ہے حسین جو مدینہ سے نکلے ہیں کوئی روح حسین نکل رہی ہے جسم سے آسان کیفیت نہیں تھی جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے اچھا عبداللہ غفاری کہتے ہیں کہتے ہیں اتنا انچا سنتے تھے کہ بجلی کڑکنی کی آواز انہیں سنائی نہیں دیتی تھی اٹھائیس رجب کو اپنی زوجہ سے کہتے ہیں یہ محلے بنی حاشم سے کن بی بیوں کے رونے کی آواز آ رہے ہیں عبداللہ سنان کہتے ہیں ہاں رو لینا مسائب کے تو وہی جملے ہیں لیکن کیفیت اپنے اوپر تاری کر لی جائے گا سبحان اللہ مولا کوئی غم اتا نہ فرمائے عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں کہ میں نے محلے بنی حاشم میں دیکھا کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس سے آنسونا بہ رہا ہو اٹھائیس رجب کو اور ایک ایک کر کے جب بی بی آتی گئیں حسین کبھی ابباس آگے بڑھے بی بی امی کلسون کو سوار کروا دیا ایسے ہی ہے نا علی اکبر آگے بڑے شہزادی امی لیلہ کو سوار کروا دیا آپ جانتے ہیں نا ایک صدا آئی تھی مدینے والوں آپ نگاہوں کو چکا لو اب علی کی بڑی بیٹی میر انیس پر ہزاروں سلام ہو عجب یہ مصرے لکھیں اور کلیجہ پڑ جاتا ہے کہتے ہیں پہنچیں جو ہی ناکے کے قرین دختر حیدر خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سفتے پیمبر اور فضہ تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر اب جو رونے کے لئے آئے ہیں فرزن کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے کہ نالائن اٹھا لینے کو عباس کر نالائن اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے اچھا یہ تھی مدینہ سے کربلا کی سواری اب پردو کربلا سے کوبا کی سواری اگلا مصرہ لکھتے ہیں کہتے ہیں ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری ایک روز تھا وہ گرتے نیزے لیے ناری پردہ تھا نہ محمل نہ ہودج نہ ہماری اور بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری جزاک اللہ مولا کسی غم میں نہ رولائے بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری عجیب ہے سکینہ کے لئے لکھا ننے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندے تھے ننے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندے تھے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بندے تھے بی بیا سوار ہو گئیں حسین رخصت آخر کے لئے آئے رخصت آخر کے لئے روزہ رسول پر پہنچے بھائی کے قبر پہنچے امام حسن علیہ السلام کو آخری سلام کیا اور آپ جانتے ہونا جب ماں کی لہت پر آئے ویسے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گود میں آیا ہو کہ امام میر آخری سلام قبول کیجئے قبر زہرہ سے گویا آواز آئی اے ماں کے پیاسے بیٹے اے ماں کے پردیسی بیٹے اچھا جب زہرہ قبر میں تڑپ رہی ہو تو زہرہ کو دلاسہ کون دے سکتا اب عجیب ہے دیکھیں میں نے یہ خیال پہلی مرتبہ حضرت امیر انیس علیہ رحمہ انہی کے کلام میں پڑھا ہے اب بی بی کا جو گریہ ہے کہتی ہیں کہ تربت میں جو کی میں نے بہت گریہ ازاری زہرہ کو کون تسلی دے گا تندھا جملہ سنئے کہ تربت میں جو کی میں نے بہت گریہ ازاری گھبرا کے نجف سے علی آئے کہی باری گھبرا کے نجف سے علی آئے کہی باری کہتے تھے کہ احمد مختار کی پیاری تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری گھر لٹتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرہ کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرہ دیکھیں یہ باپ کے دل کی فریاد ہے حسین ماں کی لحظ سے بتا ہو گئے لیکن علی کہہ رہے گھر لڑتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرہ کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرہ آخری جملہ اب جب نہیں رہا حسین مدینہ سے نکلے ابباس آئے کا مولا خوش دیر کے لئے قافلہ روک لیجئے گا کہہ حسین نے کہا ابھی تو ہم چلیں ابباس کا مولا ذرا مدینہ کی طرف دیکھئے گا دیکھا ایک چھوٹی بیمار بچی خدا نے جنہیں بیٹیاں تاکی ہیں کوئی غب بتا نہ اسے بائے غم امام حسین کے آپ سب کی دختروں کے لئے یہاں سے دعا کر رہا ہوں حسین کی بیمار بچی کے صدقے میں اب جو پڑھ رہا ہوں کچھ زبان حال ہے کچھ شعرہ کا کلام ہے کچھ خدبہ کچھ تاریخ سے پڑھ رہا ہوں دیکھئے بچی آ رہی تھی کہتی تھی محلن محلن یا بابا ذرا آہستے بابا اٹھائیس عجب کو حسین رخصت ہوئے شابان گزرا رمضان گزرا شوال گزرا زلحج زلقج زلحج صغرہ کا دل تڑپتا رہتا تھا ایک دن آئی نانی ام سلمہ کے پاس کہ ایتینی بے قلم ان و دوات ان نانی مجھے قلم اور دوات تو دیجئے گا میں اپنے بابا کو خط لکھنا چاہتی اب جملہ سنیے گا ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ تم روتے کیوں ہوں اور ہم سے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ تم زندہ کیسے ہو ام سلمہ نے کہا اچھا بیٹی تو خطوں لکھ لے گی پہنچائے گا کون سننا کہا نانی جان میں راہ عراق پر بیٹھ جاؤں گی وہاں قافلے جو گزر رہے ہوں گے ان سے کہوں گی اے قافلے والوں مجھ پر ایک مہربانی کر دو یہ خط میرے بابا تک پہنچا دو خط میں کیا مطن تھا من المدینہ یہ مدینہ سے خط ہے من العلیلہ ایک بیمار بیٹی کا خط بابا الف و الف سلام علیقی یا عبتہ بابا میری طرف سے ہزاروں سلام قبول کرنا ثمت سلام التام اس کے بعد مکمل سلام علیہ امتی زینب الکبرہ میری بھوپی زینب پر سلام ثمت سلام التام اس کے بعد مکمل سلام علیہ امی العباس چچا عباس پر سلام آخری جملہ ثمت سلام علیہ اخی الرضیعون السغیر بابا چھوٹے علیہ ازگر پر سلام قبلو ہو نیابتاً مننی بابا جب خط ملے میری نیابت میں ازگر کے ازگر کا بوسہ لینا مجھے نہیں بتا حسین نے چہرے کا بوسہ لیا یہ ازگر کے گلے یا مار ابن اللہ یا حسین ابن علی جب قاسد پہنچا امام حسین کے پاس دیکھتا ہے کہتا ہے لگتے تو آپ ہی ہیں حسین لیکن پہچان نہیں ہو رہی آپ کی بیٹی نے پہچان بتائی تھی جب میرے بابا کے پاس پہنچنا تائے طرف میرا چچا عباس کھڑا ہوگا تائے طرف میرا بھائی اکبر ہوگا حسین نے کہا عباس کا سلام فورا پہچا کے پہنچا دے اکبر کلیجے میں برچیک آگرز ہو گیا جیزے صغرہ نے سلام کیا بی بی آپ کے اتنا سے غلام یہاں ساکر بھلا انشاءاللہ دلوں کو لے کر آج بہلی محرم ہو گئی رسمن نہیں عبادت سمجھ کر مل کر السلام علیکم یا عباد عبداللہ آپ تمام آزاداروں کو سلام ہے جس طرح سے آپ یہاں بیٹھے ہیں بول لیڈرز کو خدای قسم یہ امام حسین کے خون کی حرارت ہے جو آپ کے اور میرے دل میں یا حسین کہے کے بول رہی ہیں مل کر السلام علی الحسین وعلا ولی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا مل کر کہہ دیں اتنا بڑا مجھ میں ماشاءاللہ السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین موسیقی